میرے دوستو عالم کو چاہیے جہاں بھی رہے لیکن علم پڑھانے کا اپنے اندر جذبہ رکھے حضرت حسین عمد مدنی رحمہ اللہ مراد آباد جیل میں گرفتار تھے قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ ملنے گئے پوچھا حضرت کیا شغل ہے فرمایا بچوں کو تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں قاری طیب اچھی آپ نے ترقی کی دو بند میں بخاری پڑھاتے تھے ادھر تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں حضرت مدنی رحمہ اللہ نے جواب دیا محمد طیب وہاں بخاری پڑھنے والے تھے بخاری پڑھاتا تھا یہاں بچے تعلیم الاسلام پڑھنے والے ہیں تعلیم الاسلام پڑھاتا تھا فخر کا مقام دیکھیں انداز دیکھیں اس طرح عالم کو ایک سینہ اپنا بڑا رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اکابر کا دامن نہ چھوڑیں اکابر کے دامن سے نہ ہٹیں بلکل نہ ہٹیں بلکہ اکابر کے لئے آپ ایسے رہیں وہ کہتے ہیں نا بن کے مست ملنگ رہیں گے ہمارے اکابر ہم آپ کے سنگ رہیں گے ان کی رائے سے بندن آٹے حضرت شیخ صرف راز خان صفدر رحمہ اللہ امام احال سنت والجماعت استاذ مکرم فرماتے تھے کہ بعض معاملات ایسے آئے جہاں میری رائے کچھ اور ہوتی اکابر کچھ اور ہوتی لیکن میں نے اظہار بھی نہیں کیا کبھی اپنے اکابر سے سوئے زن بھی نہیں رکھا سالہ سال بعد ایک وقت آتا میرے اوپر لکتا کھلتا میں کہتا اکابر کے رائے ٹھیک تھی میری رائے مرچو ہے فرماتے ہیں اگر میں اس وقت لکھ دیتا اور اس رائے کے اظہار کر دیتا تو پھر کیا ہوتا یا رجوع کرنا پڑتا اور جتنوں کی گمرائی ہو جاتی پھر تو اس لئے اکابر کی مشترکہ رائے سے کبھی بندہ نہ ہٹیں اکابر کے ساتھ رہے